عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینت کلاس سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے تھے حروب کے اقسام یا حروب کے اقسام حروب واحد ہے حروب جمع ہے قسم واحد ہے اقسام جمع ہے تو کتنی قسمیں حروب کے تو ہم نے بہت سارے قسم کل پڑھے جو حرفی جار حرفی استفہام حرفی شرط حرفی جزا حرفی عطاب حرفی عذافت حرفی استدراک حرفی استشنا حرفی فجارات حرفی استشنا حرفی استشنا وہ حروب جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک چیز کو دوسرے چیز سے علائدہ کریں مثلا سوا وجوز ما سوا صرف وغیرہ یعنی وہ الفاظ جو ایک جملے کو الگ کریں دوسرے جملے سے تو ان کو ہم بولتے ہیں حروب فجائیہ یعنی جیسے اوہو ہا ہا اگیرہ نہیں نہیں سواری مثلا سوا بجوز ما سوا صرف اس طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کے سب لوگ وہاں جائیں گے ما سوا آپ کے ایل علائدہ کریں کہ وہاں سب لوگ جائیں گے پھر ما سوا آپ کے آپ نہیں جائیں گے حروب فجائیہ دسوارے پارے ہر چاہتے ہیں soirے كبھی ہر چاہتے ہیں پوری تاچیم اوہ شروع کے ساتن کو اگلے گیران ستا تناسے ہیں سایцевو بھی یہ یو اسی دویٹوو بہتے ہیں رہو تاچین جس ہر چاہتے ہیں رہو تاچین کرتے ہیں کہ کارنام پر بھی ہے اوہ روی تاڑیت یا شاوشی کے منتے ہیں کسی نے کوئی اچھا کارنامہ انجام دیا ہو اچھا کام کیا ہو تو اسے ہم شعباشی دیتے ہیں اسے ہم خراج تحسین بھی کہ سکتے ہیں اس شعباشی کو تو وہ حروب جو اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ حروب تحسین ہوتے ہیں مثلا مرحبا زندہ باد شعباش وہوا کیا کہا بہت خوب یہ عام فعام بات ہے حروب تحسین شعباشی جسے دیتے ہیں حروب تحسین ایسے حروب جو کسی بات کا افسوس ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوں یا تکلیف و گبراہت کی موقع پر بولے جائیں اوف اہ ہائی 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 جی افسوس یعنی کبھی کوئی گم ہو افسوس ہو ظاہر کرنا ہو تکلیف ظاہر کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں افسوس افسوس تو افسوس جیسے ہائی ہائی جیسے اہ جیسے یہ اس کو حروب تحسین بولتے ہیں حروب امبسات امبسات کے معنی ہے خوشی کے تو وہ حروب جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جائے مثلاً وہوا ہا ہا ماشاءاللہ یہ حروب امبسات ہیں خوشی کے حروب ہیں جب کوئی کسی نے اچھا کام کیا آپ خوش ہو جائے ہیں اسے تو آپ خوش ہو کر یہ بولتے ہیں وہوا یا سبحاناللہ حروب تاجب تاجب ملکہ عجیب لگنا تاجب میں عجیب لگنا جب کوئی چیز عجیب لگے جب حیرانگی سامنے آ جائے تو کچھ الفاظ نکلتے ہیں حروب تاجب وہ حروب جو تاجب حیرانگی یا پریشنی کے موقع پر ویسے پریشنی نہیں حیرانگی کے موقع پر بولے جائیں حروب تاجب کہلاتے ہیں تو حروب ندہ وہ حروب جو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے ندہ سدا دیتے ہیں ندہ دیتے ہیں ندہ ملو کسی کو بلانا کسی کو آواز دینا کسی کو پکارنا تو جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروب ندہ یعنی ارے او جی لو جی ہیلو بھی بولتے ہیں ہیلو یا پریز یا پری ہیلو یا پریز یا پری حروب ایجاب وہ حروب جو جواب کے موقع پر یا اقرار کرنے کے موقع پر بولے جائے ہیں پر نہیں نہیں وہ حروب جو اقرار کرنے کے لیے بولے جائیں مثلا خوب درست جی ہان جی اچھا جی بہتر جی حروب علت وہ حروب جو کسی بات کا سبب ظاہر کریں مثلا کیونکہ تاکی لہذا اس لیے پاس اس واسطے حروب علت حروب تاکید یعنی جس میں تاکید کی گئی ہو وہ حروب جسے کام میں زور پا زور پایا جائے یعنی کشکلو تاکید چشی چشی آز سکول گا سن چشی آز کنٹے سور تصمید سکول گا سن کنٹے سور تصمید آپ کو سکول جانا ہے آپ کو کسی بھی حالت میں سکول جانا ہے جب ہم لگائیں کسی بھی حالت میں تو سکول سے جانا ہی جانا ہے آپ کو جانا ہی جانا ہے ملک اس میں تاکید کی گئی ہے وہ حروب جسے کام میں زور دیا جائے کوئی کام پیٹھی زور دن انگریز پوریس لکنش ہری اپ یعنی آپ جلدی کرو پاستہ کہیں ڈو ہری اپ یعنی اس میں تاکید ہے آپ کو زیادہ جلدی کرنی ہے اسی طرح ہم اردو پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم کہیں گے کہ جسے یہ یہ کام آپ نہیں کریں گے پھر کہیں گے یہ کام آپ کتن نہیں کریں گے کتن نہیں کریں گے جو کتن ہم نے لگایا تو یہ حروب پھر تاکید بن گیا ہے مثلا ہرگز کبی ضرور سب کل تمام کتن وطن یہ لگا تھا حروب پھر نفرین وہ حروب جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں ہیں وہ حروب جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں مثلا تو تو چی چی دردر خش کچھ اور حروب ہیں یہ کل کے لئے ہیں نمبر ہو گئے ہیں موسیقی